موسیقی اگر جب رولز کو فالو کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی کوسٹن میں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی سو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جس کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں بریکنگ بیڈل ٹرم جو کہ الگیبرا کے اندر بہت زیادہ یوز بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کومن بھی ہے جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی فیکٹرائیزیشن کی تو بچو آج ہم سیکھیں گے بریکنگ بیڈل ٹرم لیکن اس سے پہلے دو رولز ہیں دو کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں before solving a بریکنگ میڈل ٹرم ایکسپریشن تو ان کو سمجھیں گے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے پریکٹس کے لیے تین کوسٹن جو ہے ہم ان کو سال کریں گے اور سیکھیں گے کہ ہم بریکنگ میڈل ٹرم آسانی سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو بچو رول نمبر ون ہے there must be three drums that is rule نمبر ون جدی سے کوپی نکال لو پینسل لو اور ان چیزوں کو not down اپنے ساتھ ساتھ کرتے جاؤ تو نمبر ون rule is there must be three drums بچو کبھی بھی آپ کے پاس جب بھی بریکنگ میڈل ٹرم کا question آئے گا so there must be three drums not less than three drums and not more than three drums آپ کے پاس جو ایکسپریشن ہوگی بچو وہ تین ٹرم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یعنی کہ چار پانچ نہیں ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے تین ٹرم سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے اگر تین سے کم ہے یا تین سے زیادہ ہے so it's mean کہ وہاں پر ہم بریکنگ میڈل ٹرم اپلائے نہیں کرنے والے ٹھیک ہے that is rule number one تو آپ کو یہاں پر تین questions بھی students نظر آ رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک دو تین ٹرمز ہیں one two three there are three drums one two three and again there are three drums تو student آپ کا جو rule number one ہے i hope کہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ there must be three drums لیکن لیکن before checking that there must be three drums you have to take the common if it is applicable آپ نے algebra میں یہ چیز پڑھی دی بچوں کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے taking common آپ نے سب سے پہلا کام دیکھ رہا ہے تو لیکن ہمارے پاس جو تینوں questions ہیں ان میں کوئی بھی چیز آپ کو common نظر نہیں آ رہی تو اگر common نظر نہیں آ رہی اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ تین ٹرمز ہیں so you are going to do breaking middle drum i hope کہ clear ہو گیا point number two کی بات کرتے ہیں multiply first number with the last number remember i am talking about number or constant i am not talking about variable so that keep in mind کہ میں بات کر رہا ہوں number کی تو چلو پہلے question کو ذرا solve کرتے ہیں بچوں so پہلا question ہے 2a square plus a minus 1 چلو ابھی کیونکہ start کر رہے ہیں پہلی دفعہ ہو سکتا ہے کچھ بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں breaking middle trunk کی تو بچوں یہاں کچھ نہیں ہے تو we know all now کہ there is one ٹھیک ہے چلو اب breaking middle trunk کا rule number one تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ there must be three trunks ایک دو سر جی سر جی تین trunks ہیں ٹھیک ہے پہلا rule تو follow ہو گیا now rule number two کی بات کرتے ہیں multiply first number with the last number تو پہلے number کو last number سے multiply کرنا ہے کیا کرنا ہے first number کو last number سے multiply کرنا ہے تو two and the two اور اس کو ہم نے کچھ اس طریقے سے لکھ لینا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے sign میں نہیں گھبرانا یہ نہیں دیکھنا سر یہاں minus ہے یہاں plus ہے یہاں کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہم بہت آسان طریقے سے پڑھنے والے تو sign کی کوئی گھبرات نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے sign کو نہیں دیکھنا صرف rules کو follow کرنا clear ہوگی بات چلے ہم کیا کرنے والے بچھو breaking middle drum breaking کا مطلب tongue توڑنا تو ہم tongue توڑنے والے ہیں middle drum کو توڑنے والے break کرنے والے ہیں تو first اور third drum سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم نے درمیان والی کو break کرنا ہے تو first drum آپ نے as it is لگ دی 2a square اور جو minus کا 1 تھا اس کو بھی آپ نے as it is لگ دیا clear ہو گئی بات first drum third drum کوئی change نہیں ایسے ہی لگ دینا ہے ہم نے break کرنا ہے middle drum clear چلے اب جو میں نے دو numbers کو multiply کیا تھا اس کے بعد جو بجھے بچوں number ملا اس کا بجھے LCM لینا ہوگا کتنا لینا ہوگا کیسے لینا ہوگا آئیے دیکھتے تو two ہے so two on the two اب یہاں پر بچوں جو game ہے سمجھنے والا وہ سارا یہاں پر ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں کوئی دو number جن کو اگر ہم multiply کریں تو یہ number آجائے جو یہ number کہا سے آیا تھا جب ہم نے پہلے number کو آخری number سے multiply کیا تھا تو دو number کو multiply کیا جائے کہ یہ number آجائے تو two کو one سے کیا two آگیا کلیر ہو گئی بات اب انہی دو نمبر کو جس کو تم نے multiply کیا تھا انہی دو نمبر کو یا تو plus کرو یا پھر minus کرو کہ درمیان والا number آجائے آئی بات سمجھ نہیں ہے دوبارہ دیکھو دیکھو پہلے number کو آخری سے multiply کیا two آیا اس کا LCM لینا ہے two one two تو دو نمبروں کو multiply کرو کہ two one two کر دیا پھر انہی دو نمبروں کو استعمال کرتے ہوئے plus یا minus کرو کہ one آجائے آجائے کیسے لیکن یہاں پر issue ہے sign میں نے کہا کہ دو میں سے ایک نکال دو ایک آجائے سر minus لگائیں گے کس کے ساتھ plus کس کے ساتھ لگائیں گے دیکھو ہمیں کیا چاہیے plus چاہیے تو بڑے کے ساتھ plus لگا دو چھوٹے کے ساتھ minus لگا دو clear ہو گئی نہ ہم نے یہاں پر variable کی بات کی میں نے 2 کو 1 سے multiply کر آئے سارا game number کا ہے clear ہو رہی ہے بات سمجھ میں آرہا ہے بچھو تو یہ چیز ہو گئی اب میں نے 1 A کی جگہ دو چیزیں لکھنی ہے plus 2 minus 1 clear اب آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ variable A clear ہو گئی بات that is the most important steps students that you must know how to break the middle drum that is the most important step نہیں سمجھ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھو دوبارہ دیکھو بار بار دیکھو جب تک یہ step clear نہ ہو جائے اب اگلے step بہت آسان ہے کیا کرنا ہے بچھو ان دو میں سے common لینا ہے اور آخری کے دو میں سے common لینا clear ہو گئی بات تو 2 اور 2 دونوں کے پاس common آگیا اس کے پاس 2 a ہے بتایا تھا ہمیشہ چھوٹا والا common آتا ہے تو a a common آجائے گا اب پیچھے کیا بچا تو a 2 تھا 2 بہر آگیا اس کے پاس 2 a تھے 1 بہر گیا تو a bج گیا یہاں کوئی sign نہیں تو plus 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 to a a b جب پوری trim بہر آجائے کچھ نہ بچے تو ہمیشہ one بچتا ہے یہ آجائے ٹھیک ہے چل اب 3rd trim کا جو sign ہوتا ہے وہی sign common آتا ہے اگر plus common لیتے minus common لیں گے تو minus common آگیا one common ہے one common لے لیے پیچھے کیا بچا تو پیچھے one تو بہر آگیا خالی a بچا اب sign کا خیال رکھنا ہے minus minus plus تو one ڈیبل میں one کب آتا ہے one تو پہلی بہر آ چکا کچھ نہیں بچا اب بچو اگر آپ نے breaking will drum صحیح کی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ these two brackets should be common یہ ہمیشہ ایک جیسی آئیں گی اگر آپ نے breaking will drum صحیح نہیں کی تو یہ کبھی بھی brackets ایک جیسی نہیں آئیں گی چلو یہ بات سمجھ میں آگے تو یہ bracket common ہے اب ان دونوں میں سے ایک bracket میں لکھ لوں گا common لے لوں گا a plus one پیچھے کیا بچا two a بچا اس کو بھی دو لے لو منس کا one بچا and that is your answer and that is how we can break a middle trump آئے ہو بچو مزہ آیا ہوگا سمجھ میں آئی ہوگی بات یہ تو ایک example سے ابھی ہم مزید دو examples جو ہے وہ solve کرنے والے جس نے کاپی نہیں کیا دیکھ لو ویڈیو کو پاس کرو آگے بڑھتے تو اب ہم بات کرتے ہیں students آپ نے part number 2 جن بچو کو یہ step نہیں سمجھ می چیز وہ دوبارہ دیکھیں اور یہ question کیونکہ کافی easy تھا کہ first step میں breaking middle drum ہو گئی تھی تو میں آپ suggest کروں گا بچو کہ آپ 3 questions کو دیکھیں کیونکہ 3 میں کچھ changes آئیں گے تو پھر یہ کہ آپ mind جو ہے اور concept breaking middle number one number one taking common کچھ common آرہا نہیں آرہا سر کچھ common نہیں آرہا then rule number one کیا کہتا ہے there must be three drum one two three 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 terms clear rule number two multiply first number with the last number 25 دونی 50 clear سمجھ میں آگئی یہا تک بات سب کو پہلے number کو آخری سے look نہیں ایسے لکھ دیا درمیان والی رقم کو ہم نے لانا ہے clear کیا لانا ہے minus 50 لانا بھی نہیں دیکھنا variable کو دیکھتے ہی نہیں سمجھ number کی بات کریں چلو اب LCM لینا شروع کرتے ہیں دیکھتے جائیں گے آپ لوگ تو 5 سے ہی لیتے 5 ٹینز 50 50 دیکھو کیا بتایا تھا بچوں دو نمبروں کو multiply کرو یہ value آ جائے تو 5 10 50 آ گیا انہی دو نمبروں کو plus یا minus کرو کہ یہ 15 آ جائے تو اگر 5 میں 10 add کر دوں تو 15 آ جائے گا کیا بات ہے آ گیا سر سائن کونسا لگائیں کیا کریں کس کے ساتھ plus لگائیں کس کے ساتھ minus 10 اور 5 کو add کرنا دونوں کے ساتھ plus لگا دیں plus 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 10 اور 5 15 plus 15 ہمیں minus 15 چاہیے کیا کریں دونوں کے ساتھ minus لگائیں کیا کریں دونوں کے ساتھ minus لگائیں کیسے دیکھو minus minus plus لیکن sin minus ہوتا algebra کے اندر سب کو minus کا 10 لکھنا ہے تو لکھ لیتے minus کا 5 minus 10 اب اس کے ساتھ variable b تھا تو دونوں کے ساتھ لگا دیا کلیر ہو کوئی بات توڑ دیا ہم نے breaking bill لگ اب کیا کرنا ہے بچو شروع کی دو آخری کی دو common لینا ہے تو شروع میں دیکھتے تو 5 کے table 25 آتا ہے تو 5 common لے لیا اس کے پاس 2 b اس بچارے کے پاس 1 b تو چھوٹا common آتا ہے 1 b common آگیا 5 table 25 25 25 clear 2 b تھے 1 b چلا گیا 1 b بچ گیا یہاں کچھ نہیں ہے تو plus minus minus 5 باہر جا چکا b بچ کچھ نہیں بچ لیا 2 کے پہاڑے میں 10 آتا ہے تو 2 common لے لیا clear اس کے پاس b ہے اس کے پاس نہیں ہے تو common نہیں لے سکتے چلو پیچھے کیا بچ 2 کا پڑھا 10 کا بات ہے 2 پنج 10 7 میں b ہے b minus 1 ایک دفعہ لکھ لیا پیچھے کیا بچ 5 b minus 2 5 b minus 2 ok clear ہو رہی بات سمجھ میں آرہا ہے i hope کہ آپ بچوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آرہی ہوں بچوں بہت ہی easy کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو نہیں سمجھ میں آرہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھو تھوڑا سا play back کرو تھوڑا سا دوبارہ دیکھو جو بچوں کو سمجھ میں آرہا ہے ویڈیو کی speed کو بڑھا دو تیز دیکھو اور کوشش کرو practice کرنے کی پریکٹس کیلئے questions چاہیی ہوں تو ویڈس پر میسج کرنا بل جائیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے جلدی سے copy کر لوں اب ہم بات کرتے ہیں part number 3 چلو بھئی تو breaking millimeter مشکل تو نہیں لگ بہت آسان چیز بس تھوڑی سی practice جو ہے that is needed practice کرو کہ تو آئے گا practice نہیں کرو کہ تو پھر نہیں آئے گا part number 3 that is 12 x square minus 13 x plus 3 چلو بھئی کچھ common نہیں rule number 1 3 2 3 rule number 2 پہلے number کو آخری سے multiply کر دو 12 36 چلو 36 کو لکھ دیا side پہلے from as it is اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں آخری as it is ہمارا تعلق درمیان والے سے ہم نے درمیان والے کو توڑنا ہے چلو بھئی 2 کا پہڑا پڑتے ہیں 2 1 2 2 8 16 چلو بھئی rule کیا تھا 2 number کو multiply کرو کہ یہ number آجائے 2 18 36 آگیا یہ تو ہمیشہ ہی آجاتا ہے کیونکہ آپ پیلسم لے رہے ہیں تو یہ تو ہمیشہ آئے گا اب انہی دو number کو plus minus کرو کہ 13 آجائے تو 18 میں 2 جمع کرتا ہوں تو 20 ہے 18 میں سے 2 نکالتا ہوں تو 16 ہے پچھلے دو question میں آپ نے دیکھا کہ پہلے step کے اندر ہی کہانی solve ہو گئی تھی اس لئے میں نے کہا کہ ویڈیو کو پورا دیکھو تاکہ تمہیں ایسے question بھی آسکتے کہ پہلے step میں چلا جائے ہو سکتے اگلے step میں اب اس کو دیکھ تاکہ کوئی مشکل کی بات نہیں آگین 2 9 0 18 اب کیا condition ہوگی اس چیز کو سمجھ رہا ہے اب condition یہ ہوگی کہ یہ جو دو نمبر آئے ہیں ان دون کو ملٹیپلائے کرو دو دون چار چار آیا اب اس چار کو 9 سے ضرب کرو چار نم 36 آنا چاہیے آگیا اب چار اور 9 کو پلس مائنس کرو کہ 13 آجائے گا 9 میں 4 جمع کرو 13 آجائے مائنس کا 13 چاہیے تو دونوں کے ساتھ مائنس لگا دو مائنس مائنس پلس لیکن سائن مائنس 9 اور چاہ 13 تو آپ نے دیکھا کہ سپیسیفک پارٹ آپ نے اسیوز کو سمجھ نہ دوبارہ دیکھ جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گا تو پھر آگے کوش میں آسکتے ہیں اچھا بھئی اب مائنس 13 کی جگہ مائنس 4 مائنس 9 تو مائنس 4 مائنس 9 x لگا ہوا تھا تو دونوں کے ساتھ x لگا دی اب کیا کرنا ہے 2 مائنس 2 مائنس 4 کے ڈیبل میں 12 آتا ہے تو 4 کومن لے لیا اس کے پاس 1 x 2 x تو چھوٹا والا 1 x common 4 کے ڈیبل 12 کب آتا ہے 4 3 12 2 x تھے ایک بار چلا گیا ایک بج گیا یہاں کچھ نہیں تو پلس پلس 4 اور x بار جا چکا کچھ نہیں بچا تو 1 بچا یہ بات تو سب کو سمجھ ملتی 3 ڈیبل میں 9 آتا ہے x اس کے پاس نہیں تو نہیں لے سکتے 3 کے ڈیبل میں 9 کب آتا ہے 3 3 سات میں کیا لگا ہوا x لگا minus plus minus 3 تو باہر جات چکا کچھ نہیں بچا 1 بچا if you have done a perfect breaking barrel drum so you must have same bracket after taking common دو no bracket ہمیشہ ایک جیسی آئیں گے اب یہ common ہے ایک دفعہ لکھ لیا 3 x minus 1 پیچھے کیا بچا 4 x minus 3 and that is your perfect answer so بچو کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو آئی ہو کہ breaking barrel سمجھ میں آیا ہوگا سیکھا ہوگا اور بھی کوئی ایسا topic جو آپ سمجھ چاہتے ہیں let us know in the comment section ہمارا ورش نمبر آپ کی سکر شو ہوتا رہتا ہے سو اس پر بھی آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر جس کے اندر اب ہم بات کرنے والے ہیں exercise 3.2 جب تک کے لئے take care and allah 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 allah